مولانا صاحب میری پارٹی کا پرچار کری ہے ہیلی کوپٹر میں لے کے چلنے کے لئے ہم تیار ہیں جرجیس نے یہی ایک چیز کمائی ہے کہ ہم نے اپنی عزت کا سمجھوتا نہیں کیا ہے کسی پارٹی کے ساتھ جرجیس صاحب اس بات کے فیور میں ہیں اگر یہاں تیجسفی ہمارے لئے اچھا ہے تو تیجسفی کو آنا چاہیے بنگال میں ممتہ ہمارے لئے اچھی ہے تو ممتہ کو آنی چاہیے یو پی میں اخلیش اگر ہمارے لئے تھوڑا بہت اچھا ہے تو وہاں اس کو آنا چاہیے ہم اس فیور میں ہیں یہ نہیں کہ کانگریسی آئے یہ نہیں کہ یہی آئے ہم اس فیور میں نہیں ہیں ہمارے لئے کوئی پارٹی نہیں ہے کوئی بھی مسلمانوں کی ہمدرد نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت جو ہماری ہمدرد ہے وہ بڑا نقصان سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں چھوٹا نقصان کر کے ہم تو اس فیور کے ہیں اس لئے ابھی تک کوئی پارٹی ہم کو خرید نہیں سکی آج بھی پورے اٹھاوہ میں ہم جہاں رہتے ہیں کسی کو آج تک نہیں معلوم کہ مولانا جرجی صاحب کس کو ووٹ دیتے ہیں سپا کو دیتے ہیں آج تک کسی کو پتہ نہیں اور یہی وجہ ہے کہ میرے پاس سپا والے بھی آتے ہیں بسپا والے بھی آتے ہیں کانگریسی بھی آتے ہیں ہمارے لئے سب برابر کسی نے کچھ نہیں کیا ہے کرو ہم تمہارا ساتھ دیں گے ہمارا حق ادا کرو تو میرے بھائیو اس وقت جو پوزیشن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو سی اے اور این آر سی ہمارے سر پہ مڑلا رہا ہے اور کسانوں کی طرح ہم لوگ ہمت والے تو ہیں نہیں کرونا آیا تو شاہین باگ ہٹ گیا ابھی بھی کرونا چل رہا ہے لیکن کسان ڈٹے ہوئے ہیں یہی سر اور کسان تو ایسا ڈٹا ہوا ہے کہ اس دیش کا سب سے بڑا جو چوکیدار اس کو لیند نہیں آ رہی ہوگی کہ 26 جنوری کو کیا ہوگا میرا حقیقت ہے وہ کہہ رہا ہم ٹیکٹر پہ پریڈ کریں گے جیو کی کتنے ٹاور توڑے پنجاب میں کتنے توڑے اور یو پی میں دیکھ لیجئے سرکار کا ظلم جن لوگوں نے تھوڑا بہت ہنگامہ ہوا تو گورنمنٹ نے کیا کہا کہ جنہوں نے جتنا نقصان کیا ان سے بھرپائی لی جائے گی اور کتنے لوگوں کے نام چپکا دیئے تھے کہ ان لوگوں سے اتنا اتنا لاکھ روپیہ وصول کرو تمہارے باپ میں طاقت ہے تو پنجاب میں سکھوں سے کر کے دکھاؤ ڈیڑھ ہزار تاور تاور توڑے انہوں نے پندرہ سو جیو کے جانا پڑا کوئنڈ کی شرل میں بچاؤ ہمیں بچاؤ جانا پڑا شرل میں تحریکیں جاک چکی ہیں اور یہ آپ بھی جانتے کہ اس وقت پورے ہندوستان میں نہ ہندو بھائی خوش ہے نہ مسلمان نہ سکھ نہ عیسائی نہ کسان کون خوش ہے کوئی خوش نہیں ہے لیکن ہاں بورڈ وہیں دیں گے بھوکے مر رہاں مرے بورڈ وہیں دیں گے کیوں تمہارا دشمن ہے یہ صورتحال ہو گئی ہے جی ڈی پی مائنس پہ پہنچ گئی ہے اس ڈیشنے بکنے لگی ہیں ہوائی اڈے نیلام ہو چکے ہیں سونے کی چڑیا کہلانے والا ہمارا یہ ملک گروی رکھا جا چکا ہے امیروں کے ہاتھوں پھر بھی لوگ دیش بھقت بنے ہوئے ہیں کہ دیش بھقت دیش بھقت دیش بھقت دیش کی سب سے بڑی کمپنی بی ایس این ایل آج آئی سی او پر لیٹی ہوئی ہے اور دیش کا چوکی دار بی ایس این ایل کا پرچار نہ کرتے ہوئے جیوں کا پرچار کر رہا ہو ہم کہاں ہیں اور کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں میرے بھائیو جو سونے کی چڑیا تھا اس کو آج کیا کر دیا گیا ہے ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گئی ہے اور اس سے زیادہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہماری اجتماعیت اور ہماری اقتا کہاں جا رہی ہے اقتا بیہار کے چناؤں میں ہم کو کتنا بلائے گیا آپ میں بتا نہیں سکتا اس کرسی پر بیٹھا ہوں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں لیکن میں بیہار میں اپنے دوستوں کا جو لوگ بچارے ہمیں اپنے جلسوں میں بلاتے تھے ایمیلے تھے ہم نے ان کی بھی نہیں مانی ہم نے کہا نہیں ہمیں اس چیزوں سے دور رکھی آپ نہیں آئے ہم پر چار کے ہیلیکوپٹر تک کی بات کہی گئی کچھ کانگریسیوں نے یہاں تک کہا کہ راہل گاندی کے ساتھ ہم آپ کو بٹھا لیں گے مولانا صاحب ہیلیکوپٹر پہ آپ آئیے میں نے کہا سوری ہمارے دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ ہمارے شیر کے ساتھ آپ بیٹھئے میں نے کہا نہیں ہوں اس وقت نہیں تقریر کرتا ہوں مالدہ میں این آر سی اور سی اے کی اوپر اور کیس ہوتا ہے اٹاوہ میں میرے اوپر دیکھ رہے ہیں الٹی گنگا بہتی ہے میں نے کہا اب تو یہ لڑائی آر پار جیتے تو وطن مبارک ہارے تو کفن مبارک کونسی برائی تھی میری لیکن کیس کہاں ہوا اٹاوہ میں اور کیس ہوا ہی ہے پتہ ہی نہیں چلتا بھی تک نہ وارنٹ نہ کچھ کچھ آئے تب تو کوڈ جائیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا بس دھارہ لگا دی 153A جرم ثابت ہو جانے پر تین سال کی سزا نوڈیز اب تک نہیں آیا دباؤ بناو بس پریشن اتنا بنا کے رکھو کی آگے کچھ کام نہ کرتا ہے یہی تو ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے اللہ تعالی ظلم و ستم سے ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرمائے ظالموں سے نجات عطا فرمائے اور اللہ امن پسند گورنمنٹ اور سرکار کو جو اس دیش کیلئے اچھی ہو ہمارے ملک کے لئے اچھی ہو اور ہم سب ہندو مسلمان سے عیسائی سب کے لئے اچھی ہو اللہ ہمارے دیش میں اس سرکار کو موقع اتا فرماؤ اور اس سرکار کو خدمت اور سیبہ کرنے کا موقع اتا فرماؤ میرے بھائیو آپ یہ سوچو کہ آپ کو کوئی سونے کا تاج پہنا دے گا تو معاف کیجئے گا چھوڑ دیجئے یہ سپنا چھوڑ دیجئے اس ملک میں کبھی آپ بادشاہ نہیں بن سکتے میری ایک بات سن لو اس ملک میں آپ کبھی وزیر آزم پردان منطری نہیں بن سکتے یہ سپنا چھوڑ دو لیکن اتنا ضرور کہوں گا اجتماعیت اور ایکتا اور اتفاق اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو رب کعبہ کی قسم ہمارے بغیر دوسرا بھی کوئی پردان منطری نہیں بن سکتا ہم جس کو چاہیں گے ہم تو نہیں بن سکتے لیکن ہمارے اندر اگر اتفاق ہو جائے اور اتحاد ہو جائے تو ہمارے بغیر تم بھی نہیں ہوگے لیکن ہمارے اندر ایکتا نہیں ہمارے اندر اتفاق نہیں ہمارے اندر اتحاد نہیں ضرورت ہے اس بات کی کہ قوم کے سروردہ لوگ اس علاقے کے علمہ لوگ اس علاقے کے بڑے عالم لوگ ایک ہو جائیں پریڈ فارم پہ آکے اپنی قوم کو سمجھائیں کہ تمہاری بھلائی قسم ہے سب جگہ لوگ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں اپنے فائدے میں دوبے ہوئے ہیں ڈاکٹر ایوب جو اپنی ایک پالٹی بنائے ہوئے پیس پالٹی تھوڑا سا بولتے جیل کے اندر چلے جاتے ہیں میرے بھائیو آزم خان تھوڑا سا بولتے جیل کے اندر چلے جاتے ہیں ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں مولانا جرجیز مالدہ میں تقریر کرتے ہیں پریشر بنانے کے لئے کیس کیا جا رہا ہے میرے بھائیو ذرا تصفر کیجئے آپ یہ کیوں ہو رہا ہے کیوں پریشر بن رہا ہے تاکہ یہ لوگ بول نہ سکیں آواز نہ اٹھا سکیں ہمیں نکلنا ہوگا اتفاق اور اتحاد کے ایک پیڑ فارم پہ میں قائم کرنا ہوگا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جہاں بھی جاؤ ہم کسی پالٹی کا پرچار کرنے نہیں آئے یہاں پر ہم صرف یہ کہہ رہے کہ جہاں بھی جہاں بھی بور دو جس کو بھی دو ایک ساتھ وہی جانا چاہیے سب متفق ہو اس کو وہی پر جائیے تاکہ اجتماعیت رہے اور ہم اپنی بات آگے بڑھوا سکیں تو جو غیب پر چھپی ہوئی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو غیب پر چھپی ہوئی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں غیب پر اور چھپی ہوئی چیزوں پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں دیکھ نہیں لیکن ایمان لانا ضروری ہے